نمسکار میں حسین رزوی تک رافیل قریب سات ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کرے گا امبالا میں رافیل کے گرینڈ ویلکم کی تیاری مکمل ہو چکی ہے اے فورس نے رافیل کے لینڈنگ سے پہلے امبالا ائر بیس کے اردگرد کا تین کلومیٹر کا علاقہ نو ڈرون زون گھوشت کر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر رافیل کے اترنے سے پہلے ہی چین اور پاکستان میں ہر کم مچا ہے انڈیا نے فورس کے بیڑے میں رافیل کے شامل ہونے سے آخر چین اور پاکستان میں کھلبلی کیوں مچی ہے رافیل میں آخر ایسا ہے کیا جو ہندوستان کے دشمن کاپ رہے ہیں ہماری اس خاص ریپورٹ پر دیکھئے جس کا بے سبری سے تھا دیش کو انتظار بورڈر پر آ رہا ہے وہ ہندوستان کا برمہاست جس کی رفتار کا کہیں جھوڑ نہیں جس کی طاقت کا کوئی توڑ نہیں آ گیا وہ رافیل نام کا دیویازت ایک ساتھ ہوگا تین تین شکار ہوا میں فائٹر پلین پر اٹرگ زمین پر بانکر پر حملہ اور سمندر میں شپ ہوگی ٹارگٹ جب دیش کا پہلا رافیل بھارت کے آسمان میں اڑان بھرے گا تو خود ہی ان کا ساری کوسیسوں کا ساجیسوں کو دوست کر دے گا جو پردھان منتری کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے رافیل میں ایسا کیا ہے جس نے عمران خان اور جنپنگ کی ٹینشن بڑھا دی ہے آج آپ پہلی بار دیکھئے آسمان کے سب سے طاقتور فائٹر کی فیکٹ فائل نیوکلئر وار ہیڈ سے لیس رافیل کا سو فیصدی ٹیکنیکل وشٹیشن آخر رافیل کہانا کتنا ضروری تھا راستہ ہیت کو نجر انداز کرتے ہوئے جو فیصلے کئی دسکوں سے رکے ہوئے تھے انہیں اب ایک کے بعد ایک پرائیوریٹی کے آدھار پر لیا جا رہا ہے دنیا کے اُس سب سے ڈنجرس لڑاکوں بیمان کا ایک ایک پورزہ کھولے گا کتنی تیز ہے سپیٹ کتنی لمبی ہے رینچ کتنا زوردار ہے حملہ کیا ہے فائر پاور ملٹی رول فائٹر پلین رافیل کی نام سے شروعات کرتے ہیں فرینچ بھاشا میں رافیل کا مطلب ہوتا ہے ہوا کا توفان رافیل جب ہوا کو چیرتا ہوا آسمان میں ٹیک آف کرتا ہے تو پھر دشمن کو اپنے سامنے ٹکنے نہیں دیتا رافیل کو نام دیا گیا ہے جہا جو کھوٹ دیا گیا ہے گسٹ آف ونڈ کہتے ہیں ہوا کا جھوکا اور دوسرا نام اس کا دیا ہے بسٹ آف فائر مطلب ہوا کے جھوکے کی طرف آتا ہے اور آگ برسا کے چلے جاتا ہے اور جو یہ کھوٹ دیا گیا ہے اس جہاج کے بارے میں بالکل سچ ہے یہ تو بہت ہی کیپیبل بہت ہی چھامک یہ جہاج ہے سب سے پہلے جانیے کب ہوگا سرحد پر یہ کومبیٹ ائرکرافٹ تینات تاریخ 29 جولائی 2020 جگہ امبالہ ائر بیس ڈیفنس ایکٹر کا سب سے بڑا سپرسٹار فائٹر ائرکرافٹ رفال اب بھارت کی سرحد میں پرویش کرنے والا ہے شروعاتی طور پر 36 فائٹر ائرکرافٹ میں سے کیول پانچ ہی بھارتیے ائر بیس پر آئیں گے لیکن ان کی آپریشنل کیپیبلیٹی کی وجہ سے ان کو اگلے مہینے سے ہی لائن آف ایکشوال کنٹرول کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول پر تینات کیا جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان اب رفال کا دمکھم دیکھیں گے یہ رفال جہاز دیفنیٹلی ایک گیم چینجر ہو گیا ہے ہمارے کیپیبلیٹیز ہمارے پوٹینشل انڈین ایر فوس کا کافی بڑھا دے گیا ہے اور خالی ہم یہ ہوف فول ہی کہتے ہیں کہ یہ جہاز آنے کے بعد کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنا سوچ بھی نہیں سکتے مجھا تیندگر ہوئے کہ یہ جہاز بھرتی حوائے سینیہ کی شمطہ کو اور بڑھائے گی اور اگر آپ دیکھیں تو اس ریجن کے جو تین ایر فوس ہیں چینہ پاکستان اور انڈیا اگر آپ کمپیر کرے تو رفال کا جو کیپیبلیٹیز ہے وہ اس سمیں ان سب دیشوں کے جہازوں سے بھی بیٹر ہیں رافیل میں ایسا بہت کچھ ہے جس کے آگے دنیا کا خطرناک سے خطرناک فائٹر پلین فیل ہو جاتا ہے رافیل سے جیت پانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے اور اس کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ ہے اس میں لحظ مورڈن، غاتر اور بدون سکھ مسائلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اس کی سٹرکچرل باڈی کے بارے میں یہ رافیل ویمان کیسا دکھتا ہے 3700 کلومیٹر کی اس کی رینج ہے اس کی اگر ہم لمبائی کی بات کریں تو 15.30 میٹر اس کی لمبائی ہے اوچائی کی بات کریں تو 5.30 میٹر اس کی اوچائی ہے اور یہ 10 ٹن وزنی ویمان ہے اس کے ونگ سپین کی بات کریں تو 10.90 میٹر اس کا ونگ سپین ہے 2222 کلومیٹر پرتی گھنٹے کے رفتار سے یہ رافیل ویمان جو ہے وہ اڑان بھرتا ہے اور فلائنگ کیپیبلیٹی جب ہم کہتے ہیں تو کتنا سادہ وزن یہ رافیل ویمان اٹھا سکتا ہے تو وہ آپ دیکھئے 24,494 کلومیٹر وزن اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی فلائنگ کیپیبلیٹی رکھتا ہے جہاں پر یہ 15,240 میٹر کی اونچی اڑان بھنٹ پانے میں کامیاب ہے آپ آگے دیکھئے جو اس کا ریٹ آف کلائم ہے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پلک جھپکتے ہی یہ کب یہاں سے آنکھوں سے اوجل ہو جائے گا یہ آپ اندازہ نہیں لگا پائیں گے تو 18,288 میٹر پر منٹ اس کا ریٹ آف کلائم ہے جب ہم اس کے انجن کے بات کرتے ہیں تو آپ انجن دیکھیں کتنا پاورفول اس کا انجن ہے ہم نے جیسے بتایا آپ کو کہ رافیل میں سنکمہ کی M88 انجن جو کی 75 کلو نیوٹن کی دگنی پاور رکھتے ہیں ایسا انجن اس کا ہے 4.5 جنریشن کے دو انجن ہیں جس کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ جانکاری دی کہ اس کی طاقت 100 کاروں کی ہارس پار کے برابر ہے اس کے انجن کے اور اس میں دو انجنز انسٹال ہوتے ہیں اس کی پوزیشننگ کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں دو انجن انسٹال ہوتے ہیں 1.8 ماک کی سپیڈ سے یہ آسمان میں تیزی کے ساتھ اڑان بھرتے ہیں یعنی اس کے انجن کی طاقت ایسی ہے کہ ایٹ منٹ میں یہ ساٹھ ہزار فیٹ کی اونچائی تک پہنچ پالے میں سکشم ہے اب اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے مسائل لیس کے گئے ہیں ہم نے کہا ہیمر ہے سکیلپ ہے اب رافیل کی سب سے خاتک مسائل میٹیور کے ایک ایک فیچر کو جانیے میٹیور کا مطلب ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے لمبی دوری کی مسائل یہ ایک سو پچاس کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر موو کر رہے ٹارگٹ کو ہٹ کرتی ہے جیٹ ویمان ہو مانو رہے چھوٹے ویمان ہو یا پھر پروز مسائل اس میں ہر موونگ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی قشمتہ ہے ریفیل کے جو مسائل ہیں جو ایر ٹو ایر مسائل ہیں جیسے کی میٹیور مسائل ہیں وہ اس وقت اگر دنیا میں ساری دنیا میں دیکھا جائے تو ورلڈ بیسٹ ایر ٹو ایر مسائل کا درجہ دیا جا سکتا ہے اس کا جو رینج ہے جس دوری پر وہ مار کر سکتے ہیں وہ ایتس پرسنٹ جانچر اس میں ہر موونگ ٹو ایر ٹو ایر مسائل ہیں جو میٹیور کا مقابلہ کرنا میٹیور ایسی مسائل ہیں کہ میٹیور میں ہوتا کہ اکثر یہ ایر ٹو ایر مسائل میں راکیٹ لگتا ہے میٹیور میں راکیٹ نہیں ہے میٹیور میں صرف راکیٹ بوسٹر ہے پھر اس کا ایک ریم جیٹ انجن ہے وہ ریم جیٹ انجن بہت دیر تک چلتا ہے تو اس سے مسائل کو کافی منور کرنے کے شکتی ملتی ہیں بہت دیر تک ملتی ہیں تو اس لیے ہم ایک نو اسکیپ زون بولتے ہیں یعنی اگر سو کلومیٹر دوری پہ اگر میں نے مسائل چھوڑ دی تو وہ ٹارگیٹ کچھ بھی کرے سپیڈ انٹریز کرے ہیں تو مسائل وہ ٹارگیٹ کو چھوڑے گے نہیں مسائل جا کے ٹارگیٹ وہ لگی جائے گے یوں سمجھئے کہ پاکستان کا پلین جیسے ہی اپنے ایر بیس سے ٹیک آف کرے گا میٹیور کے ٹارگیٹ پر آ جائے گا بہت سٹیک نشانہ لگا کر دشمن کے گھاتا کھتیاروں کو پل بھر میں مار گراتی ہے میٹیور میں سائل بالاکوٹ ایر سٹائک کے بعد پاکستان نے جوابی حملہ کیا تھا اور پاکستان کے ایف سکسٹین ویمانوں کو خدیڑنے کے لیے بھارتی وائیو سینہ نے بھی اپنے ویمانوں کو بھیجا اس میں ونگ کمانڈر ابھی نندن بھی شامل تھے پاکستانی ویمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے خدیڑنے کے لیے انہیں ایلو سی کو کروس کرنا پڑا تھا لیکن اس وقت اگر رافیل ویمان ہوتا تو ایلو سی کروس کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی بٹھانکون یا پھر امبالا ایر بیس سے رافیل اران بھرتے اور وہی سے ہی پاکستان کے ایف سکسٹین ویمانوں کو دھیر کر دیتے اور ہمارے ونگ کمانڈر ابھی نندن جیسے وائیو ویروں کو پاکستان کے قبضے میں جانے کی نوبت ہی نہیں آتی اور یہی بات پردھان منتری موڈی نے دیش کو ایک بار سمجھائی بھی تھی اگر جیسے بالاکوٹ لے لی لیے اگر بالاکوٹ میں یہ جہاج ہوتا تو دو چیزیں فرق پڑتی ہیں ایک تو جو ہم نے ویپنی یوز کیے وہ جو بھی سٹینڈ آف تھا سکسٹی کلومیٹر ہنڈر کلومیٹر جو بھی تھا ہم نے یوز کیا اب اس کا آپ دیکھ لیجئے جو آپ نے سکالپ کے بارے میں بات کی تھی اس کی چمتہ کتنی ہے ساڑھے پانچ سو کلومیٹر تو کتنی دور سے ہم گرا سکتے ہیں ڈیپ انسائیڈ اپنے تیریٹری سے مار کر سکتے ہیں دوسری بات بالاکوٹ ٹائم میں اگلے دن انہوں نے کچھ حرکت کی انہوں نے بی بی آر یوز کیے جو امریکن بی بی آر تھے اب ہمارے پاس اس میں دیکھی ہے جو اس کی جو بی بی آر ہے بیوانڈ ویجول رینج میزائل جس کو بولتے جیسے میں آپ کو بول رہا تھا کہ لمبے ہاتھ ویسے ہی اب اس کی آپ دیکھ لیجئے چمتہ ڈیڑھ سو کلومیٹر جو بھی میٹیار شکر آرہا ہے تو کتنی دور سے گرا سکتا تھے پاکستان کا ایف سکسٹین کیسے بینا دشمن سے لڑک خاک ہوتا اس کا راج سپاہ ہے رافیل پر لگنے والی میچیور میسائل میں یہ بی آرڈ ویجول رینج میسائل ہے یعنی یہ ٹارگٹ پر بینا دیکھے فائر کر سکتی ہے ایسا آڈوانس راڈار سسٹم کی وجہ سے ہو پاتا ہے جو ریڈار ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ایویکس ہے ہم دونوں کمبائن کر کے بہت سارے ٹارگٹ انسٹنٹلی ٹریک وائل سکین جو ہم کہتے ہیں کر سکتے ہیں اور ہم میسائل ایک جہاز پر ایک میسائل نہیں چلائیں گے ضرورت پرے تو سائیملٹینسلی ہم کافی میسائل چھوڑ سکتے ہیں اور الگ الگ ٹارگٹ پر تو اور جو ہمارے پاس ایر ٹو گراؤنڈ میسائل آئیں گے اس جہاز کے ساتھ آپ لوگوں کو پتا ہے بھلا کوٹ میں کیا ہوا ہم نے شاید میسائل لانچ کیا سو کلومیٹر دور سے ابھی جو ہمارے پاس میسائل آ رہے اس کا ایل پگارہ ان کا رینج سو کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ سوچ لیجئے ہمیں بورڈر بینا کرس کریں ہم ٹارگٹس کو انگیج کر سکتے ہیں میچیور دنیا کی سب سے بہترین بیونڈ ویجول رینج کیپیبلیٹی والے میسائل ہے ورلڈ کے کسی بھی دوسرے فائٹر پلین میں میچیور میسائل جیسی طاقت و اکشمتہ والے میسائلیں نہیں ہیں موسم کوئی بھی ہو ریگستان کی پرچند گرمی یا برفیلے پہاڑوں کی فریزنگ ٹھن میچیور میسائل پر موسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا بس دشمن کا ہتھیار یا ٹھکانے کا کمانڈ ملنا چاہیے پائلٹ کے ٹرگر دباتے ہی چارگٹ کی بربادی فکس ہے پاکستان کے پاس ایک بھی ایسی میسائل نہیں ہے جو میٹیور میسائل کا مقابلہ کر سکے چین کے پاس ائر ٹو ائر میسائل تو ہے لیکن ان کا سکسس ریڈ بلکل بھی بھروسے مند نہیں ہے اس کا مطلب بلکل صاف ہے چاہے چین ہو یا پھر پاکستان اگر ان کے ویمان بھارتی ائر سپیس میں داخل ہوتے ہیں تو پھر سمجھ لیجے کہ بھارتی وائیو سینہ کا رفال پوری طرح سے تیار ہے رفال اور میٹیور کامبینیشن سے وہ ایک سسم کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ when where shot him and how it has got shot اس پر اس جے پوینٹی اس کنسن جو ایک راکت ہے اس کی خوبی صرف ایک ہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو سٹیلت ایک راکت کہہ لاتا ہے لیکن کتنا سٹیلت ہے ایسا کوئی بھی ایک راکت نہیں جو ایک دم سٹیلتی رہتا ہے ایک راکت راکت اس کو اگر سو کلومیٹر پہ پکڑتا ہے تو سٹیلت ایک راکت کو راکت پچاس کلومیٹر پہ پکڑا ہے لیکن پکڑے گا تو زدور تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جے ٹوینٹی کے رپورٹ جو اتکا ہے اور رپورٹ سے کچھ خاص نہیں ہیں رفال کا اور جے ٹوینٹی کا مقابلہ بڑا بری کا نہیں ہوگا رفال جے ٹوینٹی سے ایک بہتر راکت ثابت ہوگا ایک تو جو چائنیز والا جو جہاج ہے یہ پیپر پہ کلیم کر رہے ہیں اس میں دو مددے آتے ہیں ایک تو کلیم کرنا ایک تو چائنیز ان کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر پانچ فیٹ کا بندہ ہے تو اس کو دس فیٹ کا دکھائیں گے بڑا چڑا کے بولتے ہیں اب سچائی کیا ہے وہ اتنا ٹائٹ رکھتے ہیں کہ کسی کو پتا نہیں ہے ٹھیک ہے نمبر ایک تو کلیم کرنے کو ہم کوئی کچھ بھی کلیم کر سکتا ہے نمبر دوسری بات جو ہے چائنہ کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ تھوڑی کھچڑی ٹیکنالوجی ہے وہ کیا گیا پہلے ایسپیانیج کر کے ٹیکنالوجی ادھر سے لے لی ادھر سے لے لی اس کا ریورس انجینئرنگ کی کریکٹ اور ویرائز جو رفال جو بنایا گیا ہے جو کمپنی ہے اس کا پرانا حساب یہ جہاج بناتا رہا ہے ایڈوانس کرتا رہا ہے اس کو میراج ٹو تھاؤزنٹ اپڑی یہ جہاج بنایا ہے پانچ رافیل ویمان کومبیٹ ریڈی پوزیشن میں ہیں کومبیٹ ریڈی پوزیشن یعنی یہ جنگ کے لیے تیار ہیں اور بہت کم سمیمے ایکشن موڈ میں لائیا جا سکتا ہے فائٹر پلین پر لڑنے والی ایک سی بڑھ کر ایک غاتک مسائلیں پہلے ہی ہندوستان پہنچ چکی ہیں رافیل کے پاس ایسے ایسے غاتک مسائلوں کلوئی جانے کی کشمتہ ہے جو دوسری فائٹر پلین سے سنبھاؤ ہی نہیں ہو سکتا رافیل کی ایک اور طاقت کا نام ہے سکیلپ یہ لانگ رینج مسائل ہے یہ ہوا سے زمین پر کسی بھی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتی ہے مضبوط سے مضبوط بنکر کو پل میں اڑا سکتی ہے زمین سے اگر رافیل پر حملہ ہوا تو اسے بھی ناکام کرنے میں کارگر ہے سکیلپ مسائل اس مسائل کو سکیلپ نام کیوں دیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت خاص وجہ ہے اس کا جو پرفارمنس ہے اس کے جو ایوانکس ہیں اس کے جو ویپنس ہیں اب ویپنس میں جو ساتھ میں آ رہے ہیں ان سے بھی چھمتا بڑھے گی تو ویپنس میں جیسے دور سے سٹینڈ آف ویپنس آ رہے ہیں جیسے اس کی سکیلپ میٹیور میزائل جو دور سے ایر ٹو ایر میزائل آ رہی ہے کلوس اگر کومبیٹ تھوڑا پاس میں ہوتا ہے تو اس کے لئے میزائل آ رہی ہے ابھی نیوز میں آ رہا ہے کہ ہیمر بھی ہم خرید رہے ہیں جو کی ویپن ہے جو کی کم سٹینڈ آف مطلب سکسٹی سیونٹی کلومیٹر والا سٹینڈ آف تو یہ جو ویپن سوٹس آ رہے ہیں اور جو جہاچ ملا کے ہماری جو چھمتا ہے وہ کافی بڑھ جائے گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو ماؤنٹن میں وارفیر کرنے کی شکتی ہے اس میں بڑھاو آئے گا سکیلپ میزائل میں کسی بھی بند کر خوبار باد کرنے کی شمطہ ہے سکیلپ میزائل کی رینج 600 کلومیٹر یعنی دشمن کے گھر میں گھس کر مارنے والی بی پرینج میزائل یہ برمہوس کروز میزائل سے ڈبل دوری والا ٹارگیٹ ہٹ کر سکتی ہے اس میں ایک خاص طرح کا وار ہٹ لگا ہوتا ہے یہ میزائل پہلے ٹارگیٹ کے آس پاس کے ایریا کو آئیڈنٹیفائی کرتی ہے پھر مین ایکسپلوسیب کو ٹرگر کرتا ہے سکیلپ میزائل ایک ملٹی رول میزائل ہی نہیں اس کے کئی نام بھی ہیں پھر سارے فیچرز بھی ہیں اور ہر خوبی کی وجہ سے اس کا ایک الک نام پڑ گیا سکیلپ میزائل کو اس ٹارم شیڈو میزائل بھی کہا جاتا ہے اسے فائر اینڈ فارمٹ میزائل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک بار لانچ ہو گئی تو اس کو روپنے کا اس کو ختم ہو جاتا ہے پھر اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اب رفال کے سٹارم شیڈو میزائل کے نشانے پر پاکستان کے بارڈر میں موجود ائر بیس سے اڑنے والے لڑاکو ویمان اور پششمی طبت میں چین کے ائر بیس سے اڑان بھرنے والے جے سیرس کے لڑاکو ویمان ہیں لڑاک کی ان اوچی اوچی پہاڑیوں پر پہلے ہی بھارتی وائس سینہ نے اپنے آدھونی ویمانوں کو تینات کر رکھا ہے اور ان کی گرجنا ایلیسی کو پار کر کے چین کے ائر بیسس میں کھلبلی مچا رہی ہے اب ذرا سوچئے کی ایسے حالات میں اگر پہاڑی جنگ کا سلطان رافیل اگر یہاں پر تینات ہوتا ہے تو چین کے جے سیریز ویمانوں کا کیا ہوگا آپ کو بتا دیں کہ افغانستان اور چین کا شنجیانگ بھی اب رافیل کے رینج میں ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چاہے دشمن پاتال میں بھی چھپ جائے اب اس کا تباہ ہونا نشچت ہے میرے کو یاد آتا ہے کہ ایک سپائیڈر وین کی پکچر آئی تھی اس میں اس کا جو انیمی ہوتا ہے اس کے بعد دو تین ہاتھ ہوتے ہیں دو متیلک ہاتھ ہوتے ہیں کچھ ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں تو میرے کو بھی جو میں رفیل کو دیکھتا ہوں مجھے بھی وہ سپائیڈر وین کی یاد آ جاتی ہے کہ حوا αگر حوا میں آپ بات کر رہے ہیں باکسنگ کر رہے ہیں تو اس کے چھوٹے ہاتھ بھی ہیں بہتائی ہیں ممدنا دور سے بھی مار سکتا ہے پاس سے بھی مار سکتا ہے سملا لیے اگر جنoming اٹک کر رہے ہیں تو اس کے پاس پاس سے مارنے والے weپن بھی ہیں دور سے مارنے والے weپن بھی ہیں اور بڑی ایکریسی ہے یہ تو ہے ہی ہے مارنے کی چمتا اس کا جو سلپ پروٹیکشن سوٹ ہے وہ بہت بڑی آیا ہے رافیل جل، تھل اور نب میں ایک ساتھ کوار کر سکتا ہے پرمانو ہتھیار لے کر اڑان بھر سکتا ہے اور دشمن کا ٹھکانہ مٹھی میں ملا سکتا ہے پرمانو طاقت سے لیس مسائلیں بھی دشمن پر کہہ رٹھا سکتی ہیں رافیل کی مسائل ہوا اور زمین پر تو مار کرتی ہے کسی بھی دشمن کی نیوی پر بھی کہہر بن کر ٹوٹ سکتی ہے اے ایم تھرٹی نائن ایکزو سیٹ اینٹی شپ مسائل سمندر میں تینات بڑے بڑے جہاز کو برباد کر سکتی ہے رافیل کی طاقت صرف اس پر تینات مسائل ہی نہیں لیزر گائیڈڈ خدرناک ہیمر ہتھیاروں سے بھی حملہ کرتا ہے رافیل ہیمر یعنی ہائیلی ایجائل اینڈ منیوریبل میونیشن ایکسٹینڈڈ رینج ہتھیار ہیمر کی رینج ساٹھ سے ستر کلومیٹر تک ہے ہیمر لٹاک جیسے پہاڑی علاقوں میں بھی مضبوط سے مضبوط شیلٹر اور بانکروں کو تباہ کر سکتی ہے ہیمر مسائل تین میٹر لمبی ہے اور اس کا وزن تین سو تیس کلو ہے رافیل ویمان میں ایک ساتھ چھے ہیمر کو فٹ کیا جا سکتا ہے جی پی ایس اور انفراریٹ تقنیق سے کنٹرول ہونے والا یہ ویدبھن سک مسائل دشمن کے ٹارگٹ سے بلکل بھی نہیں چھوکتا رافیل اپنے الگ الگ وار ہیڈ سے پانچ سو پاؤن سے لے کر دو ہزار پاؤن تک کے لیزر گائیڈڈ بم دشمن کے ٹھیکانوں پر برساتا ہے رافیل میں ایک چھوٹی ہوا سے ہوا میں اور ہوا سے زمین پر مار کرنے والی مسائل ہے ایک سو بارہ کلو کا وزن لے جانے والی یہ می کا مسائل بیس کلومیٹر تک دشمن پر نشانہ لگا سکتی ہے اس میں بیس کلو کا وار ہیڈ لگا ہوتا ہے آپ نے رافیل کا فائر پاور دیکھا اب آپ کو موسٹ سمارٹ فائٹر مشین کی ان خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کسی اور فائٹر جٹ میں موجود نہیں ہے جو کسی اور پلین میں نہیں ہے رائفل کا سنسر کمال کا ہے تو پائلٹ کا ہلمٹ بھی بے مثال ہے یہ ملٹی رول کومبیٹ ائرکرافٹ صرف خاتک ہتھیاروں سے ہی لیس نہیں ہے رافیل ایک سمارٹ فائٹر مشین بھی ہے رافیل کے اندر کمال کا یومن مشین انٹر فیس سسٹم بھی ہے یومن مشین انٹر فیس رافیل کو دوسرے فائٹر فرین کے مقابلے تقنیقی روپ سے زیادہ کارگر بناتا ہے پائلٹ کے لیے رافیل میں کئی سنسر لگے ہیں پائلٹ کے ہلمٹ کو اسرائیل نے خاص طور پر تیار کیا ہے اس کے ہلمٹ میں کئی طرح کے ڈسپلے ہیں جو پائلٹ کو وار زون میں تیزی سے فیصلہ لینے میں مدد کرتا ہے یہ خاص طور سے بھارت کے لیے بنایا گیا ہے اس ملٹی رول فائٹر رافیل کا کوکپٹ کافی ہائی ٹک ہے رافیل میں کوکپٹ میں دس گھنٹے کی فلائٹ ریکارٹنگ رہتی ہے جو دشمن کے اڈاکوں کی پوری جیٹیل پائلٹ کو بتاتی رہتی ہے رافیل ریڈار وارننگ ریسیور اور جیمر سے لیس ہے نائٹ آپریشن میں رافیل کو مدد کرنے کے لیے کوکپٹ میں انفراریڈ سرچ اور ٹریکنگ سسٹم خاص طور سے رافیل میں بھارت کے لیے لگائے گئے ہیں اگر جنگ ہوتی ہے تو آسمان میں فائٹر پائلٹ کو اپنے کوکپٹ میں بیٹر سیکنڈز کے اندر فیصلہ لینا ہوتا ہے اگر مایکرو سیکنڈ کی بھی دیری ہوئی تو جنگ کی بازی پوری طرح سے پلٹ سکتی ہے دراصل رافیل میں ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل دونوں ایڈوانٹیج پائلٹ کو ملے گا یہی وجہ ہے کہ ایئر ڈومیننس اور کومبیٹ آپریشنل بلٹی کے طور پر رافیل سب سے بہتر ہے کومپیٹر ہیں نیمریکل کے لیے کنٹرولڈ مشینز اور وہ سین سی مشینز پر جب پارٹ بنتے ہیں تو بہت ایکریکٹی پارٹ بنتے ہیں تو اسی لیے یہ ایک راپ کا انجینیرنگ بلکل ورلڈ کلاس ہے اس کا دیزائن بلکل فلاویس ہے تو یہ ٹولوز میں یہاں جو بنتے ہیں وہ بڑے سحش طریقے سے ایک راپ بن جاتا ہے یہ نہیں کیوں ٹھوک پٹ کے پی ایک راپ بنے تو اس میں ہم کو بہت سکھنے کے لیے حل کو پٹیکلوری سکھنے کے لیے بہت ساری چیز ہیں اس کا پورا انجینیرنگ اس کا پروسس انجینیرنگ حل بہت جاہا سکھ سکتی ہے when i flew that aircraft it's a very elegant aircraft and very effective aircraft i did one sortie in rafael where i checked out all the systems and beautiful aircraft to fly and beautiful aircraft to fight in چین کو اپنی طاقت کا قرور رہتا ہے لیکن بھارت کے راپ فیل نے ڈرائگن کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے وجہ سمجھئے راپ فیل ہائی آلچیٹیوڈ وار فیئر کے لیے perfect fighter plane ہے اپپت میں چین کے زیادہ ترہوائی اڈے 4000 میچر یا اس سے بھی زیادہ اونچائی پر ہیں ایسی اونچائی اور تھنڈی زون میں oxygen کی کمی ہوتی ہے اس وجہ سے ویمان کے جیٹ انجن پوری طاقت کے ساتھ کام نہیں کر پاتے جب انجن کی کشمتہ کم ہوتی ہے تو ویمان آدھے سے بھی کم وزن اٹھانے لائک نہیں رہتے انہیں کم ایندھن اور کم بم لے کر اوڑنا پڑتا ہے ماؤنٹن وارفیر اور جو ہائی آلٹیٹیوڈ وارفیر ہے اس میں کافی فرق ہے as compared to دوسری ٹیرینز میں اور کارگل میں ہم نے کئی لیسن بھی سیکھے تو یہ جو جہاج ہے اس میں دو پہلو آتے ہیں اس سوال میں ایک تو ہائی آلٹیٹیوڈ اوپریشن دیٹ مینز اوچی جگہ سے ایبیلیٹی تو اوپریٹ اب اس میں کیا ہے دو تین چیزیں گوھر کرنے لائک ہوتی ہیں کی ہائی آلٹیٹیوڈ میں ایک تو ٹیمپریچر بہت کم ہوتے ہیں تو اب اتنے کم ٹیمپریچر میں آدمی اور مشین دونوں پر فرق پڑتا ہے اسے ٹیبت میں سارے ایر فیلڈ انیمی کے ہائی آلٹیٹوڈ ہے تو اس میں رسٹکشن آ جاتی گی کتنا لوڈ لے کے جا سکتا ہے کتنا ویپن لے کے جا سکتا ہے کتنا پیٹرول لے کے جا سکتا ہے تو ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ جو جہاج ہے جو آرہا ہے اس کے ہائی آلٹیٹوڈ آپریشنل کیپریٹی کافی اچھی ہے یہ رفل کے مقابلے کوئی بھی ابھی ایکرافٹ ایشیا میں نہیں ہے جے ٹوینٹی ہوگا ہے جو ایکرافٹ بول رہا ہے اس کا سٹھل تبدت پروو نہیں ہوا ہے اور یہ لارجلی آنپرون ایکرافٹ ہے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایر فوز کے لیڈر شرپ نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے کہ جیسے یہ ایکرافٹ آتا ہے اس کو ہم ٹپلائر کر رہے ہیں اس سے چائنیز ایر فوز کو حادثہ تو ضرور بیٹھے گا ایشانی جنگ کے حالات میں چین ان ہوایی اٹھوں سے بھارت کے خلاف خملہ نہیں بول سکتا اور اس کا سب سے مورڈن فائٹر پلین جے ٹوینٹی جے تھرڈی فائیب بھی رافیل کے سامنے ٹک پانے کی حالت میں نہیں ہوں گے ہندوستان کے ساتھ تکت نہیں ہے رافیل میں پول سٹارٹ انجن لگا ہے جس کا نام ہے سنیکما رافیل میں سنیکما کے ایم ایٹی ایٹ انجن لگے ہیں جن سے پچھتر کلو نیوٹن کی دوگونی پاور ملتی ہے یعنی اس کے فور پوائنٹ فائیب جنریشن کے دو انجن قریب سو کاروں کے برابر کا ہرس پاور پیدا کرتے ہیں جیسے ہی رافیل کا انجن آن ہوتا ہے اس کے آفتر برنس اس کو ون پوائنٹ ایٹ میک کی سپیڈ سے آسمان میں اڑا دیتے ہیں یعنی انیس سو بارہ کلومیٹر کے رفتار سے آسمان کی انچائیوں میں پہنچ جاتا ہے اپنے ٹون انجن کی طاقت سے رافیل ایک منٹ میں ساٹھ ہزار فیٹ کی اوچائی پر پہنچ سکتا ہے لداغ جیسے ٹھنڈے علاقوں میں جہاں تاپمان مائنس سے نیچے چلا جاتا ہے تو ایسے علاقوں میں رافیل کا کول سٹارٹ انجن بہت ہی مددگار ثابت ہوگا کول سٹارٹ انجن کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ برفلے علاقوں میں انجن کو سٹارٹ ہونے میں وقت لگتا ہے لیکن رافیل کا کول سٹارٹ انجن بینا دیری کے سٹارٹ ہو سکتا ہے اور یہ ویمان اپنے آپریشن کے لئے اڑان بھر سکتا ہے آسمان میں اگر ڈاک فائٹ کی بات کریں تو رافیل کا سپر پاورفول انجن چین اور پاکستان دونوں ہی ویمانوں کے چھکے چھڑا سکتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی جنگ کی تو ویسے حالات میں پاکستان کو ایک رافیل کو روکنے کے لئے اپنے دو ایف سکسٹین بیمانوں کو لگانا پڑے گا اور کچھ ایسا چین کو بھی کرنا پڑے گا جنگ کے حالات پہ رافیل کے جو رینج ہے مطلب جتنا دور زا سکتا ہے ویپنز کے ساتھ وہ شاید سکھوئی سے بھی زیادہ ہے قریب میرے کھال میں میرے کھال میں قریب کلوز تو 3000 کلومیٹرز ہے تو جو ڈپ میں ہم رکھا گیا ہے رکھنے کی بات سوچ لیا ہے ہمیں کوئی دکت نہیں ہوگا کہ ہم لسی کروس کرے یا لسی لسی دونوں کروس کر سکتے آرام سے امبالس سے کوئی دکت نہیں اپنے دمدار اینجن کی وجہ سے فولی لوڈڈ حالت میں رافیل 24500 کلو کا ہوتا ہے اتنے وزن کے ساتھ رافیل 2000 کلومیٹر پرتی گھنٹے سے زیادہ کرافتار سے فلائنگ کر سکتا ہے سپیڈ 2222 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے اوڑان 15240 میٹر کی اوچائید ہے ری ٹاپ کلائن 18288 میٹر پرتی منٹ ہے فلائنگ کیپیبلیٹی 24494 کلوگرام وزن کے ساتھ اوڑان بھر سکتا ہے رافیل رافیل کے ونگز بھی خاص طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں اس ملٹی رول فائٹر کے پاس ڈیلٹا ونگ ہے جو اسے گروتوہ کرشن کے خلاف فلائنگ میں مدد کرتا ہے ایک اور خوبی رافیل کو چین اور پاکستان کی لڑاکو بیمانوں سے الگ بناتی ہے آسمان میں کہاں سے آ کر حملہ کرنے والا ہے رافیل اس کا اندازہ لگانا دشمن کے راڈار کے لیے مشکل ہے رافیل ایک سیمی سٹیلز بیمان ہے یعنی یہ دشمن کے راڈار پر آسانی سے نظر نہیں آتا رافیل کا راڈار دشمن کے بیمان کو دو سو کلومیٹر دھور سے پہچان لیتا ہے اس کا ریڈار ایک بار میں چالیس ٹارگٹ ٹریک کر سکتا ہے اور آٹھ ٹارگٹ پر حملہ کر سکتا ہے ایک تو جو ٹیکٹکس ہو گئی آپ کی ٹھیک ہے آپ کی ٹیکٹکس کیسے آپ یوز کرتے ہیں لڑائی کیسے لڑتے ہیں جیسے باکسر جاتا ہے اب باکسر کو آپ نے دیکھا یہ باکسر یا دنگل جو لڑتے ہیں پہلوان لوگ اب آپ جب ویجولی ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کیسے ایسے کرتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے آٹھ فیٹ اس کا ویڈ کتنا ہے اس کی کلو ہے اس کے مسلز کتنے بہت ہے لیکن اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ تو نہیں پتا چلتا وہ کتنا ایجائل ہے وہ نہیں پتا چلتا وہ کس ٹیکٹک سے دنگل لڑے گا یا باکسنگ لڑے گا وہ نہیں پتا چلتا کریکٹ تو سمیللی جہاج میں بھی ایسے کچھ فیکٹر ساتے ہیں بھارت کے پاس کل 36 رافیل آنے والے ہیں ڈیل میں سے 28 سنگل سیٹر اور آٹھ ڈبل سیٹر ہوں گے ڈبل سیٹر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹرینر ایک راف ہوتا ہے اس میں ہم نے پائلٹ کو سکھاتے ہیں فلائنگ کرنے کے لئے بھی اور سسٹم ہنڈل کرنے کے لئے اور سنگل سیٹر تو سنگل سیٹر ہے ایک ہی پائلٹ اڑاتے ہیں اور سب ہی کام کر سکتے ڈبل سیٹر بھی سب ہی کام کر سکتے دیش سے لیتے ہیں ہم ڈبل سیٹر بھی لیتے ہیں اور وہ پہلے انڈک دیا جاتا ہے پانچ راف ویمانوں میں سے تین ٹو سیٹر ہیں اور دو سنگل سیٹر یہ امبالا کی سیونٹینت گولڈن ایروز اسکورڈن کا حصہ ہوں گے جبکہ دوسری اسکورڈر پشم منگال اسکورڈن میں عمومن 16 سے 18 ویمان ہوتے ہیں اس لیے دونوں ہی ایروز پر 18 18 راف تین کرنے کا پلان ہے اسکورڈیجک طور پر رفال کو امبالا اور ہاشی مارا میں ڈیپلوئی کیا جائے گا اسکا مطلب بلکل صاف ہے بھارت پاکستان کے ساتھ بھارت چین کی طرف اگر کہیں سے بھی دشمن کومبیٹ ائر پیٹرول یا پھر اینیمی پیکیج اپنے فائٹر ائر گراف کے بھیستہ ہے تو اس کو پوری طرح سے ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور پیچھے کی طرف دھکیلنے کے لیے رفال لڑا کو ایک آکاش میں قلعے کے طور پر سامنے کھڑے ہوں گے اس کا مطلب بلکل ساف ہے کہ اسے بھیدنا بہت مشکل ہے یہی نہیں بلکہ بھارتی ویوسینا کے پوری فائٹر سکوارڈرنز اس سمیہ 3488 کلومیٹر کے لائن آف ایکشنل کنٹرول کے ساتھ انٹرنیشنل بورڈر اور لائن آف کنٹرول پر پوری مستعدی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے پر یہی وجہ ہے کہ رفال ان کو ایک اور ایج پردان کرے گا اور ایر ڈومیننس ایر کیپیبیلٹی کے لیے بھارتی ویوسینا کو اور شکتی ملے بھارت کے نقشے پر امبالا ایک ایسا ایر بیس ہے جہاں سے رفائل اڑا تو پلک جھپکتے ہی پشیمی طبت میں بنے چین کے ہوائی اڈو تک بڑی آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ فائٹر پلین بینہ ریف کیوننگ کے 3700 کلومیٹر کی دوری تہہ کر سکتا ہے جو ایر وارفیر میں جو ہوتا ہے ایک ترم ہوتی فلیکس بلیکس بلیٹی وہ بہت ہائی ہوتی ہے اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے جو بیس ہوتی ہے جا آج کی اس کو کہتے ہیں پیرنٹ بیس جہاں پر اس کو بیس کر دیتے ہیں اور وہاں پر اس کی لانگ ٹرم جو مینٹیننس ہوتی ساری فسیلیٹیز کرتے ہیں کہ وہ پیرنٹ بیس ہو گیا اس کا تو یہ سوچ سمجھ کے ہوتا ہے جو بیس ہوتی ہے تو جب رفاال کی بیس سوچ سمجھ کے بہت سارے فیکٹر لے جاتے ہیں کی بورڈر سے ڈیپ کتنی ہے اس کی پرفورمنس کیا ہے اس بنانے کی جگہ ہے بہت سارے فیکٹر اس میں لیے جاتے ہیں تب ڈیسائیڈ ہوتی ہے یہ پاکستان اور چین دونوں کے لیے رفایل سے لڑنا بڑا چیلنج ہوگا چین کا جی مین رول اس ٹیل فائٹر ہے جبکہ رفایل اومنی رول فائٹر ہے یعنی ملٹی رول فائٹر پلین سے دو قدم آگے جی کا استعمال چین دوشمن پر نظر رکھنے کے لیے کرتا لیکن رفایل نگرانی کے ساتھ ساتھ اٹیک بھی کر سکتا ہے رفایل کی رینج سہ تیس سو کلومیٹر ہے تو جی ٹوینٹی کی رینج بارہ سو کلومیٹر ہے اسے بڑھا کر زیادہ سی زیادہ ستائی سو کلومیٹر کیا جا سکتا ہے جی ٹوینٹی کی لمبائی 20.3 میٹر سے 20.5 میٹر کے بیچ ہے جبکہ اونچائی 4.4 میٹر اور ونگ سپیم 12.8 س 13.5 میٹر کے بیچ رفایل کی لمبائی 15.3 میٹر اونچائی 5.3 میٹر اور اس کا ونگ سپیم صرف 10.9 میٹر ہے رفایل جو ہے اومی رول جاج کا نام دیا جاتا اومی رول لینے کی ایک ساتھ ایک ہی مشین میں 3 4 یا 5 رول اچھی طرح سے نبا سکتا ہے رفایل کے جو ایکسٹیری سرفیس میں چودہ ہارٹ پوائنٹس ہیں نارمل جاجوں میں جو ہیں جیسے کی تیجس ہو یا میک ٹوینٹی ون چھ سات یا آٹ ہارٹ پوائنٹس پیلوڈ لیفت کر سکتی ہے رفایل ہے جو اس کے مینوفیکچر بولتے ہیں انہوں نے ایک تیسری ٹیم نکالی ہے اس کو بولا ہے اومنی پپس ملٹی رول سونگ رول اومنی رول اومنی رول کیا ہے ان کے حساب سے اور انہوں میں یہ دیکھا بھی ہے جب میں سوٹی کی 2017 میں ایرو انڈیا میں تو اومنی رول کا کونسپٹ ان کا یہ ہے کہ جہاج میں چھمتا ہے ایڈی کی گراؤنڈ اٹیک کی ریکونس کی میریٹائن سٹرائک کی شپس کی نیوکلئر بھی ہے تو اون کا کہنا یہ ہے اومنی رول تو ہے ایک ایڈی بھی کر سکتے ہیں گراؤن اٹیک بھی کر سکتے ایک کے بعد ایک اومنی ہے سیمیلٹین اس لی اور میں نے یہ چھمتا جہاج میں دیکھ ہے ویمان چھوٹا ہونے سے اسے کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے ان خوبیوں کی وجہ سے ہی رافیل انڈیان ایر فورس کے پائلر کی پہلی پسند بن گیا ہے اور اس کا استعمال ہر طرح کے مشن میں کیا جا سکتا ہے فرانس نے رافیل کو 2006 میں کمیشن کیا تھا اس کے بعد یہ افغانستان لیبیا سیریہ جیسے دیشوں میں ہوئے سنگھرشوں میں رافیل کا استعمال ہو چکا ہے ہم نے بہت سٹڈی کی بہت سٹڈی کی اور آخر میں کاؤس لے دسوں کا رپیوٹیشن لگے دسوں نے ہم کو میراجز بھی بیچے ہم نے دیکھا کہ رافیل بہت سوٹڈ بہت اندین اے فرس از فرس مینی کریری بہت ٹکنولوجی بہت ریلیبیلیتی آف دی اے کرافت دی سپورت مینٹین دسوں بھارت کو ایک میڈیم ملٹی رول فائٹر پلین کی ضرورت کافی وقت سے محسوس ہو رہی تھی اندین اے فورس کے فلیٹ میں بھاری اور ہلکے لڑاکو فائٹر پرین تو تھے اس کمی کو پورا کرنے کے دنیا کے چھے بڑے اے کرافٹ مینوفیکچرر سے بات شروع ہوئی بعد میں یورو فائٹر اور رافیل کو شاٹ لسٹ کیا گیا دو ہزار بارہ میں شروع ہوئی ٹیل کے بعد اب جا کر رافیل کے آج آنے کی بات یہ بھارت کی وائیو شکتی کئی گناہ بڑھنے والی ہے